مران پاروانی، چیرمن یو سی ون سیدر ٹاؤن آپ کا تعلق کس پارٹی سے؟ جی میرا تعلق پاکشن تیری کے انصاف سے ہے اور آپ انہی ارکان میں سے ہیں جو جنہوں نے ووٹ دیا یا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا؟ نہیں جی ہم ان ارکان میں سے ہیں جو 43 ہم جو الیکٹڈ ممبر سے اس میں سے جو 32 لوگ تھے جو اس دن وہاں پر ووٹ کاشت کرنے نہیں تھے وہاں پر ان میں سے ایک میں بھی تھا اچھا تو آپ کو مطلب پیپلز پارٹی نے اگوا کر کے کسی بینگلے میں رکھا ہوا تھا کہیں پہ رکھا ہوا تھا جہاں پہ پولیس کے پیرے تھے ارے یہ بات جو ہے نا مطلب اب تو ہمیں جو ہے نا یہ بڑا جوک لگ رہا ہے اس لیے جوک لگ رہا ہے کہ میں تو چودہ تاریخ کی رات تک جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہائیلی ویڈرشپ ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ میرے سے کون کال رابطے میں تھے مطلب پھر جماعت اسلامی نے آپ کو اگوا کیا تھا؟ نہیں میرے کہنے کا مقصد جماعت اسلامی نے اگوا نہیں کیا جو اگوا کیے ہوئے ہوتے ہیں تو عمومن ان کے فون تو بند ہوتا ہے تو بتبا آپ کو کسی نے بھی اگوا نہیں کیا؟ نہیں بلکل میں تو اپنے گھر میں تھا بلکل سکون میں تھا تو کسی نے پیسے دیا آپ کو سنا ہے کافی پیسے دیا آپ کو؟ سر مجھے تو جو ہے پیسوں کی کسی نے آفر نہیں کی نہ میرے کو کسی نے پیسے دیا ہیں اللہ کا شکر ہے خاتے پیتے گھر سا ہم تعلق رکھتے ہیں تو پھر ووٹ دینے کیوں نہیں گئے اب؟ دیکھیں ہمارا ہم نے اپنی پارٹی پالیسی جو تھی نا وہ ہم نے پہلے ہی بارہ تاریخ کو ہم نے میڈیا بریفنگ کے ذریعے ہم نے یہ بات پہنچائی تھی ہم پارٹی اس کے خلاف نہیں تھے ہم ان لوگوں کے خلاف ہمارا ایک احتجاج تھا جو پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی جس نے آفتا شدیقی صاحب تھے علی زیدی صاحب تھے پندرہ جنوری کو انتخابات ہوئے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ہمیں کسی قسم کی مشاورت کا نہ حصہ بنایا گیا نہ ہمیں آن بورڈ لیا گیا تو بطلب آپ نے نہ کوئی پیسے لیے اور نہ ہی جو ہے وہ اغوا کیا گیا یہ سارے الزامات جو لگ رہے ہیں میں ان تمام الزامات کو مصرد کرتا ہوں اور کوئی بھی اغوا نہیں ہوا دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جو ہے اور مجھے جہاں تک میری معلومات ہے تو ہمارے کسی ساتھی کو اغوا نہیں کیا گیا اور سارے لوگ آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں تھا نہیں بالکل کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا کیونکہ ہمارے جو معاملات تھے جو ہمارے مسائلات تھے